اسلام علیکم گائز میں ہوں ڈاکٹر عثمان آج ہم بات کریں گے تمام ڈینٹل پرابلمز کے بارے میں جس میں سب سے پہلے دانت کا درد توت ایک جس سے کہا جاتا ہے یہ ایک ایسی شدید نویت کا درد ہوتا ہے جو اچانک کسی بھی وقت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ گم سویلنگ یعنی مسوروں کی سوزش مسوروں سے خون آنا پائیوریا دانتوں میں شدید قسم کا درد رہنا مو سے بدبو آنا دانتوں میں تھنڈا گرم لگنا یہ تمام وہ علامات ہیں یعنی یہ وہ ڈینٹل پرابلمز ہیں جن کا سامنا ہمیں کبھی نہ کبھی کرنا پڑ سکتا ہے لیکن اب آپ کو اس طرح کے کوئی بھی پرابلمز کبھی بھی فیس کرنا نہیں پڑیں گے وہ اس لیے کہ جو چیزیں آج میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ ہزاروں سالوں سے استعمال ہونے والے طریقے ہیں جو دانتوں کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں اور اب تو ان پر بہت ساری سٹڈیز ہو چکی ہیں اور اس بات کا پختہ ثبوت مل چکا ہے کہ یہ سبھی چیزیں بہت زیادہ مفید ہیں اور یہ کسی سنجیونی بوٹی سے کم نہیں ہے پہلے نمبر پر ہے آئل پولنگ یہ ایک ایسا پروسیجر ہے جو ہزاروں سالوں سے آئروویدی کی سکریپچر کے اندر لکھا ہوا ہے اور ابھی بھی بہت سارے لوگ اس کو پریکٹس کرتے ہیں آئل پولنگ میں آپ نے ایک ٹی سپون نیم گرم ناریل کا تیل یا پھر ایک ٹی سپون تیلوں کا تیل لے کر آپ نے موں میں ڈال لینا ہے اس کے بعد آپ نے دس سے پندرہ منٹر تک اس کو اچھے طریقے سے موں کے چاروں اعتراف میں گھومانا ہے زور سے اس کے بعد آپ نے اسے تھوک دینا ہے کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ جب آپ مارننگ ٹائم پہ اٹھیں تو خالی پیٹ یہ طریقہ کیا جائے جس سے آپ کی ایک تو اورل ہیلتھ اچھی ہوگی اور آپ کی اورل ہائیجین اس سے بہت بہتر ہو جائے گی اسے کرنے سے آپ کے موں کے بیکٹیریا مر جاتے ہیں ڈینٹل پلیک ختم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کی موں کی بدبو بلکل ختم ہو جاتی ہے دوسرے نمبر پر ہے سالٹ وارٹر سولیوشن سالٹ وارٹر کو آپ ماؤتھ واش کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کی اورل سنسٹیویٹی کے لیے بہت اچھا ہے اس کے استعمال میں آپ نے ایک گلاس نیم گرم پانی کا لینا ہے اور ہاف ٹی سپون آپ نے وائٹ نمک لینا ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے حل کر کے پانچ سے چھے منٹ اچھے طریقے سے موں کی صفائی کرنی ہے جس طرح آپ کلی کرتے ہیں اسی طرح آپ نے اچھے طریقے سے موں کی صفائی کرنی ہے اس سے آپ کی مسوڑے بہتر ہوں گے اور سویلنگ کم ہوگی اور موں کی سنسٹیویٹی جس کو اورل سنسٹیویٹی کہتے ہیں بہت اچھے طریقے سے بہتر ہو جائے گی اس سے آپ کی اورل ہائیجین امپروو ہوتی ہے اس پروسیجر کو آپ دن میں دو مرتبہ کر سکتے ہیں ایک صبح اٹھنے کے بعد اور ایک رات کو سونے سے پہلے چاہے تو آپ اس کے لیے وائٹ سالٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے اچھے اور بہترین ریزرٹ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ پنک ہیمالین سالٹ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تیسرے نمبر پر ہے کلوو آئل یعنی لونگ کا تیل یہ آپ کی سبھی ڈینڈل پرابلم کے لیے ایک بہت مفید چیز ہے اگر آپ کو ٹوتھ پین کی شکایت رہتی ہے تو اس کے لیے یہ بہت زبردست چیز ہے لونگ کے تیل میں ایک کمپاؤنڈ پایا جاتا ہے جسے یوجینول کہتے ہیں اس کے اندر زبردست قسم کی انٹی انفلامیٹری انیلجیسک اور انٹی مایکروبیل پراپرٹیز پای جاتی ہیں یعنی وہ لوگ جن میں دانتوں کا درد مسوروں کی سوزش جنجیوائٹس پائیوریا ڈینٹل پلیگ یا اس کے علاوہ کوئی بھی مسوروں کی انفیکشن ہو کہ جس میں پس وغیرہ آنے لگے ایسی صورت میں اگر آپ ان پیشنٹ کو کلوو آئل کا استعمال کرائیں گے تو اس صورت میں آپ انسٹینٹ بینیفیٹس حاصل کر سکتے ہیں یعنی اس سے آپ فوری ریزلٹ حاصل کر سکتے ہیں اور یہ ان تمام بیماریوں کے لیے ایک بہت ہی مفید چیز ہے لونگ کا تیل آج کل آپ کو مارکٹ میں بہت آسانی سے مل جاتا ہے اس کو استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس تیل کے دو سے تین ڈراب انگلی پہ لگا کے اس کو مسوروں کی اور دانتوں کی چاروں اطراف میں ہلکی سی مالش کرنی ہیں وہ لوگ جن کو دانتوں کی بہت شدید درد ہو مسوروں میں سویلنگ ہو وہ اس کے انسٹینٹ ریزلٹس لے سکتے ہیں یعنی اس سے وہ فوری آرام لے سکتے ہیں اگر آپ صبح و شام ریگولر بیسز پہ لونگ کا تیل استعمال کرتے ہیں تو آپ کی موہ کی بدبو دانتوں کا درد اور دانتوں کی سینسٹیوٹی ختم ہو جائے گی اور آپ اس کو دن میں دو سے تین مرتبہ بھی استعمال کر سکتے ہیں دوستو اگر دانتوں میں سراخ ہے اور شدید درد ہے یا کیویٹی کے بہت زیادہ پرانے ایشوز ہیں کیڑا لگا ہوا ہے جنڈیووائٹس ہے پائیوریا ہے ڈینٹل پلیگ ہے یا کسی قسم کی انفیکشن ہے جس کی وجہ سے پس وغیرہ آ رہی ہے تو ایسے میں آپ نے دو انچ کا کیلے کا ٹکڑا لینا ہے اس کو میش کرنا ہے نرم کرنا ہے اس کا پیسٹ بنا کر آپ نے برش پر لگا لینا ہے اس کے بعد آپ نے اسے دانتوں کی صفائی کرنی ہے آپ نے صبح و شام اس کا استعمال کرنا ہے انشاءاللہ چند دن کے اندر آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے پانچویں نمبر پر ہے ہلدی وہ لوگ جن لوگوں کا مسوروں کا ماس دانتوں پر آ گیا ہو بہت زیادہ شدید درد کرتا ہو اور گلنا سردنا شروع ہو گیا ہو دانتوں کے اندر بہت زیادہ سینسٹیوٹی ہے اور دانتوں میں شدید درد ہے تو ایسے میں آپ نے ہلدی لے کر اس کو دانتوں کے اوپر لیپ کر لینا ہے چار سے پانچ منٹ اس کو ایسی لگا رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے شہد کھا کر اس کو پی لینا ہے اس کے بعد آپ نے پانچ سے سات دن یہ عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا چھٹے نمبر پر ہے ہیکلا لاوہ دوستو یہ ایک طرح کی ہومیو ایڈیسن ہے یہ ایک ماؤنٹ ہیکلا نامی جوالا مکھی کی راک سے تیار ہوتی ہے یہ جو جوالا مکھی ہے بیسیکلی یہ آئس لینڈ میں ہے اور اس جوالا مکھی کی راک سے یہ میڈیسن تیار کی جاتی ہے اور یہ مانا جاتا ہے کہ اس جوالا مکھی کی راک سے جو میڈیسن تیار ہوتی ہے وہ آپ کی دانتوں کی سینسٹیویٹی کے لیے اور آپ کی دانتوں کی درد کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے اس کے اندر اینلجیسک ایفیکٹ ہوتا ہے یعنی درد کو ختم کرنے والا ایفیکٹ ہوتا ہے یہ آپ کی مسوروں اور آپ کی دانتوں کی نرز کو ڈی سینسٹائز کر دیتا ہے جس کی وجہ سے دانتوں کی سینسٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے اور درد میں آرام ملتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی مسوروں اور دانتوں کا درد بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے حیکلہ علاوہ کو استعمال کرنے کے لیے اس کی ٹیبلٹ مارکٹ سے آسانی سے مل جاتی ہے آپ نے دو ٹیبلٹ ایک گلاس پانی میں ملا کر حل کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے مو کی اچھے سے صفائی کرنی ہے اس سے کرلو کرنے ہیں اور دو سے تین منٹ اس کو مو میں اچھے طریقے سے گھومانا ہے وہ لوگ جو ان ٹیبلٹ کو استعمال نہیں کر سکتے آسانی سے وہ لوگ اس کا ٹوٹھ پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آسانی سے اس کا ٹوٹھ پیسٹ مارکٹ میں آویلیبل ہوتا ہے دوستو اگر آپ دانتوں اور مسوروں کی پرابلم سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے سب سے پہلے آپ نے دن میں دو مرتبہ دانتوں کی اچھے طریقے سے اور ضرور صفائی کرنی ہے ہر حال میں آپ نے صفائی کرنی ہے کچھ لوگ رات کا کھانا کھانے کے بعد دانتوں کی صفائی نہیں کرتے ایسا کرنا ہماری صحت کے لیے ہماری اورل ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ حامفل ہے وہ اس لیے کہ جب بھی آپ رات کا کھانا کھاتے ہیں تو اس کے کھانے کے پارٹیکل آپ کے دانتوں میں رہ جاتے ہیں وہ ساری رات صفائی نہ کرنے کی وجہ سے گلتے سردے رہتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے موں میں سمیل بھی پیدا ہوتی ہے اور ترہا ترہا کی دانتوں کی اور اورل ڈیزیز پیدا ہوتی ہیں اور اگر آپ دن میں کچھ کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد کولی کرنا نہ بھولیں وہ اس لیے جب بھی آپ کولی کرتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکل اسی وقت صاف ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے دانتوں کی بیماری نہیں پیدا ہوتی اور موں میں بدبو وغیرہ پیدا نہیں ہوتی آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ بہت زیادہ تھنڈی چیز بہت زیادہ گرم چیز اور کھٹی چیزیں ان سے آپ نے پرہیز رکھنا ہے یہ آپ نے بہت کم مقدار میں استعمال کرنی ہے کیونکہ ان کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ڈیزیز پیدا ہوتی ہیں دوستو اگر آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرتے ہیں تو آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں وہ اس لیے کہ اگر آپ کے دانت چلے گئے تو یہ قدرت کا تفاہ آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا اور ساری زنگی آپ کو آرٹی ایفیشل دانتوں کا سہارا لینا پڑے گا ایک کہاوت ہے کہ جس کے دانت اچھے اس کی صحت اچھی امید ہے آج کی ویڈیو آپ سب لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی ایسی ہی انفارمیٹی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکیں